السلام علیکم دوستو آپ نے کئی حدیث ایسی پڑھی یا سنی ہوں گی جس میں قیامت کا ذکر مختصر سا ملتا ہے لیکن اس وڈیو میں جو حدیث میں آپ کو سنانے والا ہو اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کل بہتر نشانیاں بیان کی ہے یہ حدیث آپ پوری توجہ کے ساتھ سنییں گا کیونکہ اس حدیث میں کچھ ایسی نشانیاں بھی موجود ہیں جو آج کے دور میں ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور کچھ نشانیاں ایسی بھی ہیں جو آپ نے اب تک سنی نہیں ہوں گی یہ حدیث در منصور میں اور بکھر موتی کی دوسری جلد میں موجود ہے میں ہوا آپ کا بھائی محمد مززمل چلیے یہ وڈیو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب بہتر نشانیاں پیش آئیں گی نمبر ایک لوگ نماز غارت کرنے لگیں گے یعنی نمازوں کا احتمام رخصت ہو جائیں گا نمبر دو امانت برباد کرنے لگیں گے یعنی جو امانتیں ان کے پاس رکھی جائیں گی اس میں خیانت کریں گے نمبر تین سوت کھانے لگیں گے نمبر چار جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں گے یعنی جھوٹ ایک فن اور ہنر بن جائیں گا نمبر پانچ معمولی معمولی باتوں پر خورزی کرنے لگیں گے یعنی ذرا سی بات پر ایک دوسری کی جان لے لیں گے نمبر چھے اوچھی اوچھی بیلڈنگیں بنائیں گے نمبر سات دین بیچ کر دنیا جمع کریں گے نمبر آٹھ قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے بدسلوکی ہوں گی نمبر نو انصاف نایاب ہو جائیں گا نمبر دس جھوٹ سج بن جائیں گا نمبر گیارہ لباس ریشم کا پہنا جائیں گا نمبر بارہ ظلم عام ہو جائیں گا نمبر تیرہ تلاقوں کی کسرت ہوں گی نمبر چودہ ناگہانی موت عام ہو جائیں گی یعنی ایسی موت عام ہو جائیں گی جس کا پہلے سے پتہ نہیں ہوں گا بلکہ اچانک پتہ چلیں گا کہ فلا شخص ابھی زندہ اور ٹھک ٹھک تھا اور ابھی مر گیا نمبر پندرہ خیانت کرنے والے کو امین سمجھا جائیں گا نمبر سولہ امانتدار کو خائن سمجھا جائیں گا یعنی امانتدار پر یہ تحمت لگائی جائیں گی کہ یہ خائن ہے نمبر سترہ جھوٹے کو سچا سمجھا جائیں گا نمبر اٹھارہ سچے کو جھوٹا سمجھا جائیں گا نمبر انیس تحمت درازی عام ہو جائیں گی یعنی لوگ ایک دوسرے پر جھوٹی تحمتیں لگائیں گے نمبر بیس بارش کے باوجود گرمی ہوں گی نمبر اکیس لوگ اولاد کی خواہش کرنے کے بجائے ان سے کراہیت کریں گے یعنی لوگ اولاد ہونے کی دعائے کرتے ہیں اس کے بجائے لوگ یہ دعائے کریں گے کہ اولاد نہ ہو چنانچہ آج ہی دیکھ لیجئے کہ فیملی پلیننگ کے نام پر کیسے خاندانی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اور ہر طرف سے یہ آواز لگائی جا رہی ہے کہ بچے دو ہی اچھے نمبر بائیس کمینے لوگوں کے تھاٹ ہوں گے یعنی کمینے لوگ بڑے ہی تھاٹ اور عائش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاریں گے نمبر تئیس شریفوں کی ناک میں دم آ جائیں گا یعنی شریف لوگ اگر اپنی شرافت کو لے کر بیٹھیں گے تو دنیا سے کٹ کر رہ جائیں گے نمبر چوبیس امیر اور وزیر جھوٹ کے عادی ہو جائیں گے یعنی سربراہ حکومت اور اس کے آوان و انصار اور وزیر سب کے سب جھوٹ کے عادی ہو جائیں گے اور صبح شام جھوٹ بولیں گے نمبر پچیس امین خیانت کریں گے نمبر چھبیس سردار ظلم پیشہ ہوں گے نمبر ستائیس عالم اور کاری بدکار ہوں گے یعنی کہ علم بھی ہے اور قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں لیکن معاذ اللہ اسی کے ساتھ بدکاری بھی جاری رہیں گی نمبر اٹھائیس لوگ جانوروں کی کھالوں کے لباس پہنیں گے نمبر انتیس مگر ان کے دل مردار سے بھی زیادہ بدبودار ہوں گے یعنی لوگ جانوروں کی کھالوں سے بنے ہوئے اعلی درجے کے لباس پہنیں گے لیکن ان کے دل مردہ جانور سے بھی زیادہ بدبودار ہوں گے نمبر تیس اور الوے سے زیادہ کڑوے ہوں گے نمبر اکتیس سونا عام ہو جائیں گا نمبر بتیس چاندی کی مانگ ہوں گی نمبر تیتیس گناہ زیادہ ہو جائیں گے نمبر چوتیس امن کم ہو جائیں گا نمبر پیتیس قرآن کریم کے نسخوں کو آراستہ کیا جائیں گا اور اس پر نقش و نگار بنایا جائیں گا نمبر چھتیس مسجدوں میں نقش و نگار کیے جائیں گے نمبر سیتیس اوچے اوچے منارے بنیں گے نمبر اٹیس لیکن دل ویران ہوں گے نمبر انچالیس شرابیں پی جائیں گی نمبر چالیس شرعی سزاؤں کو ختم کر دیا جائیں گا نمبر اکتالیس لونڈی اپنے آقا کو جنیں گی یعنی بیٹی اپنی ماں پر حکمرانی کریں گی اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں گی جیسا آقا اپنے کنیس کے ساتھ سلوک کرتا ہے نمبر بیالیس جو لوگ ننگے پاؤ ننگے بدن غیر محذب ہوں گے وہ لوگ بادشاہ بنیں گے یعنی کمینے اور نیچ ذات کے لوگ جو نزبی اور اخلاق کے اعتبار سے کمینے اور نیچ درجے کے سمجھے جاتے ہیں وہ لوگ مالک بن کر حکومت کریں گے نمبر تیرتالیس تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شریک ہوں گی جیسے کہ آج کل ہو ہی رہا ہے کہ عورت زندگی کے ہر کام میں مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہونے کی کوشش کر رہی ہے نمبر چوالیس مرد عورتوں کی نکالی کریں گے نمبر پیتالیس عورت مردوں کی نکالی کریں گی یعنی مرد عورتوں کے جیسا ہلیہ بنائیں گے اور عورت مردوں جیسا ہلیہ بنائیں گی آج دیکھ لے کہ نئے فیشن نے ہماری کیا حالت کر دی ہے کہ دور سے دیکھنے پر یہ پتہ لگانا ہی مشکل ہوتا ہے کہ سامنے سے مرد آ رہا ہے یا عورت نمبر چھےالیس غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی یعنی قسم تو صرف اللہ کے صفت کی اور قرآن مجید کی کھانا جائز ہے اور دوسرے چیزوں کی قسم کھانا حرام ہے لیکن اس وقت لوگ اور چیزوں کی قسم کھائیں گے جیسے کہ تیرے سر کی قسم نمبر سیتالیس مسلمان بھی بغر کہے جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہوں گا اس جملے میں لفظ بھی کے ذریعے یہ بتا دیا کہ اور لوگ تو یہ کام کرتے ہی ہے لیکن اس وقت مسلمان بھی جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہو جائیں گے نمبر اٹالیس صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائیں گا مطلب یہ ہے کہ اگر راستے میں کہی سے گزر رہے ہیں تو ان لوگوں کو سلام نہیں کیا جائیں گا جن سے جان پہچان نہیں ہے اگر جان پہچان ہے تو سلام کر لیں گے حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو اور جس کو تم نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو خاص طور پر اس وقت جبکہ راستے میں اکہ دکہ آدمی گزر رہے ہو تو اس وقت سبھی آنے جانے والوں کو سلام کرنا چاہیے لیکن اگر آنے جانے والوں کی تعداد زیادہ ہو اور سلام کی وجہ سے اپنے کام میں خلل آنے کا اندیشہ ہو تو پھر سلام نہ کرنے کی بھی گنجائش ہے لیکن ایک زمانہ ایسا آئیں گا کہ اکہ دکہ آدمی گزر رہے ہوں گے تب بھی سلام نہیں کریں گے اور سلام کا رواج بھی ختم ہو جائیں گا نمبر ان پچاس غیر دین کے لیے شرعی علم پڑھایا جائیں گا یعنی شرعی علم دین کے لیے نہیں بلکہ معذ اللہ دنیا کے لیے پڑھایا جائیں گا اور مقصد یہ ہوں گا کہ اس کے ذریعے ہمیں ڈگری حاصل ہو جائیں گی ملازمت مل جائیں گی کچھ پیسے مل جائیں گے عزت اور شہرت حاصل ہو جائیں گی ان مقاسد کے لیے دین کا علم پڑھایا جائیں گا نمبر پچاس آخرت کے کام سے دنیا کمائی جائیں گی نمبر اکاون مال غنیمت کو ذاتی جاگیر سمجھ لیا جائیں گا مال غنیمت سے مراد قومی خزانہ ہے یعنی قومی خزانے کو ذاتی جاگیر اور ذاتی دولت سمجھ کر معاملہ کیا جائیں گا نمبر باون امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائیں گا یعنی اگر کسی نے امانت رکھوا دی تو سمجھیں گے کہ یہ لوٹ کا مال حاصل ہو گیا ہے نمبر ترپن زکاة کو جرمانہ سمجھا جائیں گا نمبر چوپن سب سے رزیل آدمی قوم کا لیڈر اور قائد بن جائیں گا یعنی قوم میں جو شخص سب سے زیادہ رزیل اور بدخصلت انسان ہوں گا اس کو قوم کے لوگ اپنا قائد اور اپنا ہیرو اور اپنا لیڈر بنا لیں گے نمبر پچپن آدمی اپنے باپ کی نافرمانی کریں گا نمبر چپن اور اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی کریں گا نمبر ستاون دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کریں گا نمبر اٹھاون بیوی کی اتعاد کریں گا نمبر انساٹھ بدکاروں کی آوازیں مسجد میں بلند ہوں گی نمبر ساٹھ گانے والی عورتوں کی تازیم اور تقریم کی جائیں گی یعنی جو عورتیں گانے بجانے کا پیشہ کرنے والی ہے ان کی تازیم اور تقریم کی جائیں گی اور ان کو بلند مرتبہ دیا جائیں گا نمبر اکسٹھ گانے بجانے اور موسیقی کے آلات کو سنبھال کر رکھا جائیں گا نمبر باسٹھ راستے میں شراب پی جائیں گی نمبر ترسٹھ ظلم کو فخر سمجھا جائیں گا نمبر چو سٹھ انصاف بکنے لگیں گا یعنی کی عدالتوں میں انصاف فروخت ہوں گا اور لوگ پیسے دے کر انصاف کو خریدیں گے نمبر پیسٹھ پولیس والوں کی تعداد بہت ہوں گی نمبر چھ سٹھ قرآن کریم کو نغمہ سرائی کا ذریعہ بنا لیا جائیں گا یعنی موسیقی کے بدلے میں قرآن کی تلاوت کی جائیں گی تاکہ اس کے ذریعے ترنم کا حض اور مزہ حاصل ہو اور قرآن کی دعوت اور اس کو سمجھنے یا اس کے ذریعے عجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے تلاوت نہیں کی جائیں گی نمبر سیسٹھ درندوں کی خال استعمال کی جائیں گی نمبر اڑسٹھ امت کے آخری لوگ اپنے سے پہلے لوگوں پر لانتان کریں گے یعنی ان پر تنقید کریں گے اور ان پر اعتماد نہیں کریں گے اور تنقید کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ انہوں نے یہ بات غلط کہی اور یہ غلط طریقہ اختیار کیا چنانچہ آج بہت بڑی مخلوق صحابہ کے شان میں گستاخیہ کر رہی ہے اور بہت سے لوگ انعیمہ دین کی شان میں گستاخیہ کر رہے ہیں جن کے ذریعے یہ دین ہم تک پہنچا ہے اور وہ ان کو بے وقوف بتا رہے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ لوگ قرآن و حدیث اور دین کو نہیں سمجھے اور ہم ہی نے دین کو صحیح سمجھا ہے نمبر ان ستر یا تو تم پر سرخ آندھی اللہ کی طرف سے آ جائیں گی نمبر ستر یا زلزلے آئیں گے نمبر اکہتر یا لوگوں کی صورتیں بدل جائیں گی نمبر بہتر یا آسمان سے پتھر برسے یا معذ اللہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی اور عذاب آ جائے تو دوستو یہ تھی قیامت کی بہتر نشانیاں اب آپ ان نشانیوں پر غور کر کے دیکھیں کہ یہ نشانیاں ایک ایک کر کر آج ہمارے معاشرے میں صادق آ رہی ہے اور کس طرح سے آج پوری دنیا میں کہی نہ کہی اللہ رب العزت کا عذاب آ رہا ہے اور یہ در حقیقت ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سبھی کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں نیکی کرنے کی توفیق نصیب کرے آمین یہ حدیث آپ کو کیسی لگی یہ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دے آج اس ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوں گی تب تک آپ اپنا اور اپنے ایمان کا خوب خیال رکھے اور اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے السلام علیکم